موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ حدیث کی یہ جو مشہور کتاب ہے جس میں مختلف انوانات کے تحت بہت ساری احادیث مختلف کتابوں سے جمع کر کے یہاں پر جمع کر دی گئی ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ حدیث کی ماتیں معلوم ہو سکیں دراصل اگر کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے شریعت بار سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو اسی میں عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے مشکات المسابیح کا یہ باب الاعتصام بالکتابی والسنہ یعنی وہ چپٹر جس میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی گئی ہے اس عنوان کے تحت بہت ساری احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھئے کہ اعتصام بالکتابی والسنہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کو وزن اٹھانا تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی باتوں کو دل اور دماغ میں جگہ دیں تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزاریں ورنہ اگر کوئی آدمی جزدان میں لپیٹ کر قیمتی کپڑوں میں قرآن مجید کو محفوظ رکھے بظاہر تو وہ احترام کر رہا ہے کوئی حدیث کی کتاب وہ علماری میں سب سے اونچی جگہ رکھے تو بظاہر تو وہ احترام کر رہا ہے لیکن یہ کوئی مطلبہ چیز نہیں ہے یہ احترام کا ظاہری انداز ہے احترام کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھولیے پڑھئے سمجھئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے اور یہی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث کی شکل میں موجود ہے جس کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اور پھر اس کے بعد تابعین نے پھر محدثین فخانے جو گرانخدر کوششیں کہی ہیں یہ زخیرہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے دین کا سرمایہ ہے اس کو پڑھئے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے دھانچے میں سمارنے کی کوشش کیجئے اس میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے دین کو سمجھنے کے ہمارے پاس موسیر اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث میں یہ عنوان خود یہ بتا رہا ہے کہ دین کو سمجھنے کے یہ فرسٹ ہینڈ اور موسیر ذرائع ہیں اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز تھا کوئی مسئلہ ہوتا کوئی بات ہوتی تو وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کو حل کرتے اور قرآن و سنت میں اتنی برکت ہے کہ جب کوئی اس سے رہنمائی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے کیسے کھول دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا صحابہ کو تو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی ان کا انداز رہا آپس میں سینئر صحابہ کے ساتھ کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو پہلے دیکھتے کہ قرآن و مجید میں کیا ہدایت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا رہنمائی دی گئی ہے اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فست خلیفہ ہیں ان کے دور میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے مثلا خلافت کا خود مسئلہ دیکھ لیجئے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین مسلمانوں کا حکمران کون بنے گا مختلف آرہ سامنے آئیں مگر ایک حدیث کے ذریعے سے ساری باتوں کو حل کر دیا گیا یہ ہے حدیث کا مقام اور یہ ہے صحابہ کرام کا انداز کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو پیش کیا الْعَیمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کے ذمہ دار یہ قریش سے ہوگا تو سب وہاں پر خاموش ہوگئے گویا ایک اتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ساری حدود اسلامیہ کی باگ دور کسی کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے غور ہو رہا ہے کہ کون مسلمانوں کا حکمران بنے یہ کوئی چھوٹی مسجد یا ادارے کے ذمہ دار کی بات نہیں بلکہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ دار کی بات ہو رہی ہے جب ایک حدیث پیش کی گئی مسئلہ ختم اور سارے اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رضی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ اکرام نے دھڑا دھڑا بیعت کی اور اس بیعت کے بعد بھی آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے خدبہ دیا اور اپنے آپ کو پیش کیا تو دیکھئے کہ اعتسام بالکتابی و سننا کی برکت کہ کس طریقے سے اتنا بڑا مسئلہ اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کر دیا گیا یہی صحابہ اکرام کا انداز ہوا کرتا تھا ایک موقع پر قربانی کا مسئلہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا قربانی ہر سال واجب ہے جیسے ہم لوگ آج کل بحث کرتے ہیں کہ یہ سنت موقع دا ہے غیر موقع دا ہے واجب ہے یا کیا ہے اس کا حکم مستحب ہے مندوب ہے وغیرہ وغیرہ صحابہ اکرام کا انداز ایسے نہیں تھا عمل کرنے کا شوق زیادہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدائی سنت ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اس نے پھر یہی سوال کیا کہ ہر سال واجب ہے تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قربانی کی پھر وہ یہی سوال کیا کہ یہ واجب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول شہدائی سنت رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا اتعقل کہ عقل نہیں ہے تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تم بار بار مجھ سے پوچھے جا رہے ہو واجب ہے واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ معاملی سی چیز جو ادھر ادھر ہو جائے قبول نہیں کر سکتے تھے ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مختلف کنکلیاں ڈالے ہوئے اور ایک خاص طریقے سے وہ ذکر کے نام پر مجلس سجائے ہوئے تھے اتنے میں جب وہ آئے وہ غضبناک ہو گئے اس پر کیا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے زیادہ دیر نہیں گزری یہ تم نے کیا شروع کیا ہے اب وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مگر صحابی رسول کے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ نبی نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نمونہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم کو اس کی ایک ماسٹر کا پی بنانے کی تجویز دی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ صحابہ کریم میں جو قرآن کریم کے قرآن اور خفاظ ہیں دھیرے دھیرے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ماہرین کے جانے سے قرآن کریم کے اندر کوئی ڈسٹرپ خلل کوئی اس طرح کی بات ہو جائے جو سب کے لیے نقصان دے ہو تو اس کو ماسٹر کا پی میں محفوظ کر لیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب تجویز رکھی گئی تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود نہ کیا ہو میرے لیے کتنی گنجائش ہے اس میں حضرت ابو بکر نے باقیدہ انہیں دلیل دی سمجھانے کی کوشش کی کیسے کاتبین وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر وہ لوگ لکھا کرتے تھے تو لکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو ثابت ہوا اب اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی اس وقت ضرورت پیش آ رہی ہے تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے میرا سینہ بھی کھول دیا اس کے لیے مطلب دیکھنے میں بات چھوٹی سی مگر کس طریقے سے وہ مسائل حل کیا کرتے تھے اس کو آپ سمجھئے اس کے ذریعے سے اور کوئی معاملی چیز ایسی ہوتی جو نئی دکھائی دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا کوئی حوالہ یا ثبوت نہ ہوتا تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے یہی عیمہ مجتہیدین کا انداز تھا فقہائے کرام جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو عباد میں آنے والوں تک بہترین انداز سے منتقل کرنے میں بڑی جان فشانی کی بڑی محنت اور کوشش کی اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے بہت محنت انہوں نے کی لیکن عیمہ اکرام کا انداز بھی کیا تھا ان کا اسلوب بھی یہی تھا تمام عیمہ اکرام کو آپ دیکھیں مشہور بڑے بڑے فقہ کو وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے کس انداز سے کیا کرتے تھے اگر میں بھی کوئی فتوہ دوں کوئی جواب دوں اپنے علم اور سمجھ کے مطابق اور وہ فتوہ یا جواب اتفاق سے کسی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو کیا کرو تم میری بات کو اسی وقت چھوڑ دو کیونکہ ہم سب کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام اتنے بڑے فقی اتنے بڑے محدث وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو بنیاد یہ ہے قرآن و سنت کہ جب کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے سمجھو کہ یہی میری رائے ہے یہی میرا فیصلہ ہے اور یہی میرا فتوہ ہے اور اگر اتفاق سے میری کوئی بات کسی حدیث سے ٹکرانے والی ہو تو پھر تم کیا کرو میری بات کو چھوڑ دو اور صحیح حدیث کو قبول کرو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ تم حدیث کو چھوڑ دو اور میری بات کو قبول کرو یا اس میں تعویلات تلاش کرو نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام داری الحجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان کا انداز دیکھئے مسجد نبوی میں درست دیتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کل منہ یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر ہم میں سے ہر آدمی کی تم بات لے بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو اگر کوئی ایسی ذات ہے انسانوں میں جن کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ صرف آپ کی ذاتِ گرامی ہیں کہ آپ کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی اور آپ کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی ہر بات لینے کی امت پابند ہو یہ ان کا انداز تھی یہ تربیت کا ان کا یہ تریخہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابہ کے بعد ایمہ مشتہدین محدثین وغیرہ وغیرہ تک منتقل ہوتا رہا کیونکہ دین مکمل ہو چکا آپ غور فرمائیے مشکات میں یہ پورا چیپٹر اس انوان کے تحت کہ تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دین کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل بنا دیا اور اللہ تعالیٰ اسی دین سے راضی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور پر آپ نے اعلان فرمایا جو حدیث ہے ترکتوکم علی البیضاء لیلوہا کنہاریہا لا يزیغو انہا الا حالک کہ میں تمہیں واضح اور روشن شہرہ پر چھوڑے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی اندھیرہ اور کوئی دارتنس نہیں ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اس راستے کو چھوڑے گا تو وہ تباہ اور برباد ہی ہوگا وہی آدمی اس سے بھٹک سکتا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں روانہ ہوئے کہ اپنی امت کے لیے آپ نے واضح دستور مقرر فرمایا کامیابی اور نجات کے راستے بتا دیئے کہ کیسے کامیابی پا سکتے ہو کیسے تمہارے لیے نجات ہو سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں جمع صحابہ اکرام جو حج کے لیے جمع ہوئے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم سے پوچھا جائے گا کیا میں نے جو امانت مجھے دی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پوری ادا کر دی کے نہیں کیا جواب دوگے صحابہ اکرام نے کیا کہا آپ کو جو امانت دی گئی آپ نے بلا کم و کاس اسے امت تک پہنچا دیا آپ نے پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اللہم مشہد خط بلگت وعدیتو کہ یا اللہ تو بھی گواہ بن جا شاہد ہو کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری کر دی تو امت تک آپ نے وہ سارا سرمایہ وہ سارا زخیرہ جو ہم سب کی نجات کے لیے ضروری ہے وہ سب منتقل فرمایا قرآن و سنت کی شکل میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس متنبہ کیا تھا وارننگ دی تھی ایک دور ایسے آئے گا کہ لوگ اپنے تکیہ لگائے ہوئے چار پائی پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں یعنی نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ سنت کی ضرورت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت ہے قرآن جو ہے ہمارے لیے قرآن بس انف ہے ہمارے لیے اور اسی کے ذریعے سے ہم نجات پاسکتے ہیں جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ہیں نا باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں مگر مسلمان ہونے اور عمل کرنے کے لیے جن بنیادی باتوں کی ضرورت ہے وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں حجیت حدیث وہ اسی میں تردد ہیں انہیں کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو حدیث کے ذخیرے محدثین صحابہ اکرام سے منتقل نہ کرتے اور صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو محفوظ حالت میں بعد میں آنے والوں کے لیے جمع نہ کرتے یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے صحابہ میں کچھ آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے اور اکثر اور بیشتر اس پر عمل کر کے اس کو یاد رکھتے کچھ زبانی یاد رکھے ہوئے ہیں کچھ ان پر عمل کر کے اور کچھ کتابت کے ذریعے سے پھر صحابہ اکرام نے یہ ضخیرہ منتقل کیا تابعین تک اور تابعین کے ذریعے سے جو ضخیرہ ملا اس میں دیکھ لیجئے آپ کتنے بڑے بڑے تابعین ہیں اور ان کے زمانے میں جو ضخیرہ محفوظ کیا گیا کس بہترین شکل میں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے منتقل انہوں نے کیا کیا ضرورت تھی اس کی کیوں انہوں نے یہ کام کیا اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کی سنت کو آپ کی تشریحات کو نکال دیا جائے تو کوئی شخص قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کر سکتے قرآنی احکام یہ دستور حیات ہے اور اس طرح کی چیزیں قرآن کریم کے اندر جو دستور حیات ہے ہر چیز کی جزیات اور تفصیلات نہیں ہو سکتی خود صلات کا مسئلہ لے لیں سوم کا لے لیں حج کا لے لیں جو اسلام کی بنیادی ارکان میں شامل ہے کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ کر آپ کی سنتوں کا انکار کر کے نماز کا احتمام کر سکتا ہے کہاں دھونیے گا قرآن مجید میں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں کتنی رکعت ہے عشاء کی کتنی رکعت ہے مغرب کی رکوع کیسے کریں سجدہ کیسے کریں کہاں ہم سے ملے گا آپ کو قرآن کریم میں نماز کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے کس طریقے سے اس پر عمل کر کے بتایا اسی طرح زندگی میں پیش آنے والے مختلف کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی تھی ابو دعود اور ترمیزی کی حدیث جو بیان کی گئی اس کے اندر کہ یاد رکھو مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے کوئی آرام پسند آدمی یہ نہ کہے قرآن کافی ہے تو وہ چیز کیا ہے جو دی گئی وہ چیز کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ چیز کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ لوگ کچھ ایسے ہوں گے جو پیٹ بھرے انداز سے اس کا انکار کریں گے وہی سنت ہے وہی حدیث ہے جس کا لوگ مختلف انداز سے انکار کرتے ہیں دراصل جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ دراصل اسلام ہی کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ اسلام کیسے سمجھیں گے اس کے بغیر آپ دین کی اہم باتوں پر عمل کیسے کریں گے اس لیے دین فہمی کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھنا اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ چیپٹر باندھا پھر اس کے بعد کہ ایک بات جو دین مکمل ہو چکا اس میں کمی کرنے کی یا اضافہ کرنے کی کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ہم سب پابند ہیں دین کو ایزی ٹیز تسلیم کرنے کے جیسے نازل کیا گیا جیسے بتایا گیا اسی طرح سے قبول کرنے کے سب پابند ہیں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں ایک حدیث ذکر کی گئی من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہو فہوا رد سن لو جو اس دین میں کوئی کام نیا اپنی طرف سے شروع کرے گا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو تو وہ کیا سمجھا جائے گا فہوا رد وہ ریجیکٹڈ ہے وہ کام رد کر دیا جائے گا سواب تو دور کی بات ہے قابل قبول نہیں ہے یہ حرکت اور یہ ایسی چیز ہے جمعہ کے خدبے میں آپ دیکھیں گے مختلف دنیا بھر کی مساجد میں خدبے مسنونہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں کچھ باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ گویا ریمائنڈر ہے ہر جمعہ تمام آنے والے لوگوں کے لیے کہ ہر مسجد سے ایک ہی قسم کا پیغام جائے ہر مسجد کے ذریعے سے گویا ایک ہی پیغام جا رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہترین بات اللہ کا کلام حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ کا طریقہ تو گویا کہ ہر مسجد سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی کمی بیشی مت کرو اپنی طرف سے حصف و اضافہ مت کرو کام وہی کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں ثواب اسی میں برکت ورنہ کیا ہوگا جیسے کہا گیا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ رد کر دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ ایک دور ایسا آئے گا بعد میں آنے والے لوگوں میں ایسا فتنہ مچے گا کہ مختلف طریقے سے اختلافات اور مختلف طریقے سے جھگڑے ہونے لگ جائیں گے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے آپ نے تاقید فرمائی ترمیزی اور ابو داود کی حدیث ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِن نواجز کہ اس خبردار ایسا اگر زمانہ آئے لوگوں میں تقرار ہو دین کے مسئلے میں معلوم نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ صحیح یا وہ صحیح تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کی طرف دیکھو خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ جو صحیح راستے پر چلیں گے ان کی سنت کو تم دیکھو صحبہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو دیکھنا ہے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے صحبہِ کرام کی طرز زندگی اور اسی سے ہمیں وہ نمونہ لینا ہے اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ دین میں نیا کام شروع مت کرو اس لیے کہ دین میں کوئی نیا کام کروگے تو یہ بدد سمجھا جائے گا انویشن اور دین کے اندر کوئی بدد قابل قبول نہیں کیونکہ بدد یہ گمراہی کا راستہ ہے گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے تو بدد سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کام کرنے سے پہلے معلوم کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس مسئلے میں کیا ہے معلوم کیجئے کہ صحابہِ کرام کا تریخہ اس میں کیا تھا کیونکہ وہ فیض یافتگانِ نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں انہوں نے دین کو کیسے سمجھا کیسے اس کو قبول کیا اور کیسے اس پر عمل کیا اس چیپٹر میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہم انشاءاللہ و تعالی کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں اور مزید جو باتیں اس عنوان کے تحت مشکات میں ذکر کی گئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں انتظار کیجئے ہمارے آئندہ درس کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آئندہ